بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل آئی زیڈ اے اور ایش لکھتے ہیں تو علیزہ بھی اسی طرح کا ایک نام ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے مسلم گھرانوں کے اندر یہ نام رکھا جاتا ہے جبکہ یہ نام نہیں رکھا جانا چاہیے بہت سے لوگ کوئی ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں وہاں کوئی بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے تو اسے دیکھ کے رکھ لیتے ہیں یا کہیں جیسے آج کل رواز چل پڑا ہے کہ کسی سیریل کے اندر نام سن لیتے ہیں تو وہاں سے اٹھا کے نام رکھ دیتے ہیں جبکہ سارے طریقے جو ہے تو اس نہیں تو علیزہ جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی اس کا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے گھرانوں کے اندر یہ نام رکھا جاتا ہے تو یہ نام نہیں رکھا جانا چاہیے دارلون دیوبن کے فتوے میں ہے کہ علیزہ نام مناسب معلوم نہیں ہوتا یہ لفظ یا تو محمل ہے یا پھر مصحف یعنی کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے میننگ لیسے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسے ہی دارلون دیوبن کے فتوے میں ہے کہ علیزہ کا لفظ بعین ہی ہمیں نہیں ملا ہے البتہ علیزہ کے معنی عربی میں گھبرانے اور ڈرانے اور مائل ہونے کے ہیں قرآن پاک میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اور نہیں کسی صحابیہ کا نام علیزہ ہے اس لئے اگر کسی بچی کا نام رکھنا ہے تو علیزہ کے بجائے کسی صحابیہ یا نیک خاتون کے نام پر اچھے مانے والا عربی نام رکھ لیجئے تو یہ تو اردو فتاوہ ہیں حضرت ابراہیم جسائے صاحب نے لکھا ہے کہ علیزہ جو ہے یہ مسلم نام نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں کا نام ہے یہ یہودی نام ہے حضرت نے لکھا ہے چنانچہ مفتی ابراہیم جسائے صاحب کی جو ایف شائٹ ہے اس پر لکھا ہے کہ علیزہ اور علیزہ ہے ہیر بو نام اینڈ نوٹ سٹیٹی بل فور مسلم کہ یہ یہودی نام ہے یہ مسلمانوں کے لئے مناسب نہیں ہے تو علیزہ نام جو ہے وہ نہیں رکھا جانا چاہیے اس لئے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ ایک یہودی نام ہے مسلمانوں کے اس طرح کے نام نہیں ہونے چاہیے